اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قبر کی تو قسمیں ہیں ایک سیدھی قبر بنائی جاتی ہے کھوڑ کر جیسے نہر خودی ہوتی ہے یا کوئی بھی ہم جاسے سیدھا لمبا گڑا کھوڑتے ہیں مستطل قسم کا اسے شک کہتے ہیں اور دریخ بھی کہتے ہیں دریخ دعا راہ دریخ بھی کہتے ہیں دریخ کی روٹ جو ہے وہ ہے دریخ درہ 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 یا درہ اس کا باب ہے تو اسے کہتے ہیں پھارنے کو کہتے ہیں کھوڑنے کو پھارنے کو شک جس کو کرنا کہتے ہیں اسی لئے اس کا دوسرا نام شک ہے یعنی کہ دریخ کو شک بھی کہتے ہیں اور دوسری قبر جو ہے وہ لہد کہلاتی ہے لہد سے مراد ہے بغلی قبر کھوڑنا ایک سائیڈ پر قبر کھوڑنا یہ لہدہ یل حدو سے ہے اموام بخاری فرماتے ہیں کہ بغلی قبر کو لہد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ کوندے میں ہوتی ہے اپنی اصل جگہ سے تھوڑی ہٹی ہوئی ہوتی ہے اور ہر اس چیز کو ملحد کہیں گے جو اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہو اسی لیے لفظ ملتہدہ بنا یعنی پناہ کا کونہ جو ایک سائیڈ پر بنا ہوا ہے اگر کبھی قبر سیدھی ہو تو اسے دریخ کہا جاتا ہے اب ان دونوں میں فرق کیا ہے اصل میں یہ بناوٹ کا فرق ہے قبروں میں بناوٹ کے انداز کا فرق ہے شاک تو سیدھی قبر ہیں جیسے عام وہی بات ہے کہ نہر جیسے خودی ہوئی ہوتی ہے سیدھا مستطیلے گڑا کھوڑ لینا اس میں دفن کر دینا تو جہاں زمین قدر نرم ہو وہاں پر ایسی ہی قبر بہتر رہتی ہے لہد البتہ رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ اس قبر کو پسند کیا لہد یعنی بغلی قبر وہ ہے کہ لمبائی میں شمال انجنوباً کھوڑی جاتی ہے ٹھیک ہے کافی گہری شمال انجنوباً کھوڑ لی جاتی ہے اور کھوڑ لینے کے بعد گہرائی میں دائیں طرف نیچے دائیں طرف جیسے جسمیں بغل ہوتی ہیں اسی طرح تھوڑا سا جگہ چھوڑ کر کھوڑی ہوئی جگہ کی اوپر کی طرف چھوڑ کر تو دائیں طرف ایک سراخ بنا لیا جاتا ہے اتنا بڑا جس سے مہیت کو انتر اتارا جا سکے اور اندر پھر دوبارہ قبر کھوڑ لی جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اوپر قبر کھوڑی خدائی کی شمال انجنوباً ایک گڑا کھوڑا اور قبلہ روخ دائیں طرف تھوڑا سا نیچے سے کھوڑنا شروع کیا اور قبر اندر کی طرف بنائی تو چونکہ یہ ایک سائیڈ پر ہٹی ہوئی قبر ہے اس سراخ میں سے مہیت کو اندر اتار دیا جاتا ہے تو اس قبلہ روخ گڑے کے اندر جو ہے مہیت رکھی جاتی ہے اسی لئے اس کو بغلی قبر کہتے ہیں ٹھیک ہے اس قبر کو بغلی قبر اسی لئے کہا جاتا ہے کیونکہ جیسے جسم میں بغل ہوتی ہیں تو وہاں سے پھر بازو ہوتا ہے تو اسی طرح اوپر والی خدائی سے تھوڑا سا دائیں طرف نیچے کر کے کھوڑ کر اندر کی طرف قبر بنا دی جاتی ہے اور اس قبر کے اندر مردے کو رکھا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبر کو پسند کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے لئے لہت والی قبر ہے اور دوسروں کے لئے شک والی اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قبر زیادہ پسند تھی لہٰذا صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بفات پائی تو یہ ڈسکشن ہوئی کہ کیسی قبر بنائی جائے تو تہہیہ پایا کہ مدینہ میں ایک شخص بغلی قبر بناتا ہے ایک شک والی تو دونوں کی طرف آدوی بھیجتے ہیں جو پہلے آ گیا وہی قبر بنوالی جائے گی تو اللہ کے حکم سے پہلے لہت بنانے والا آیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے کہ دوسری قبر بنانا بھی بلکل جائز ہے ممنون نہیں ہے البتہ پسند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہت والی قبر تھی اسی لئے آپ نے یہ بھی کہا نا کہ لہت ہمارے لئے ہیں شک دوسروں کے لئے ہیں اسی لئے ساتھ بینے کے وہ وقاس رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنی وفات کے وقت یہ وسیعت کی کہ میرے لئے بغلی قبر بنانا اور مجھ پر کچھی انٹے چننا جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیا گیا لہذا علامہ کے اس میں تفاقر آئے ہیں کہ قبر بغلی بھی بن سکتی ہے اور شک بھی بن سکتی ہے البتہ اگر بغلی بنائی جائے تو اس میں فضیرتز زیادہ ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی طریقہ ایکار پسند تھا قبر گہری اور صاف ستری ہونی چاہیے اس کی کم از کم گہرائی عام آدمی کے عام قد کے آدمی کے سینے کے برابر ہوتی ہے یعنی ایک عام آدمی ایک نارمل ہائٹ کا آدمی جیسے ہمارے یہاں نارمل ہے پانچ فٹ اور کچھ انچ ہوتا ہے تو وہ کھڑا ہو تو اس کے سینے تک آئے اتنی ایک نارمل ہائٹ ہے اور اس سے زیادہ جو افضل ہے وہ ہے پورے قد کی کہ آدمی کھڑا ہو تو وہ پورا اس کے اندر آ جائے یہ پورے قد کی یہ افضل ہے لیکن اگر کہیں کھوڑی نہیں مشکل ہے زمین نرم ہے اس وجہ سے مسئلہ ہے یا زمین سخت بہت ہے تو پھر سینے تک کھوڑ لینا کافی ہے لیکن اس سے کم کھوڑنا پسندیدہ نہیں ہے اشام بن عمر سے مروی ہے کہ غزوہ احد میں لوگوں کو سخت تکلیف پہنچی کیونکہ بہت سارے لوگ اللہ خیرہ میں شہید ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دفن سے متعلق ارشاد فرمایا کھوڑو قبریں کھوڑو انہیں اچھی درہاں سے صاف کرو اور ایک قبر میں دو دو تین تین افراد کو دفن کرو اور قرآن زیادہ جاننے والے کو آگے کرو یعنی یہاں چونکہ ہم قبر کیا حکامات میں بات کر رہے ہیں تو دیکھیں بات کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقائدہ کہا کھوڑو اور اچھی درہاں سے صاف کرو کہ مٹی کر کر ہٹا کر جتنا ممکن ہو سکتا ہے اسے صاف کر دو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب ایک قبر جب کھوڑی جا رہی تھی ایک انسانی کی تو آپ موجود تھی اور آپ ہدایت کر دیتے سر کی طرف سے کھلا کرو پاؤں کی طرف سے کھلا کرو اس کے لئے تو جنت میں کتنے ہی کھجوروں کی خوشے لٹک رہے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر دیکھی تو آپ کو سر اور پاؤں کی طرف سے تنگ محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھلا کرو تو قبر کو جو ہے اچھا کھلا کشادہ اور گہرا اور صاف ستھرا بنانا جو ہے یہ بالکل سنت میں ہے اور اس کے لئے خاص طور پر کہا گیا ہے لہٰذا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حشان بن عامر میں روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا احفیرو و آمیقو و احسینو گھڑا گھوڑو اسے گہرا کرو اور قبر کو اچھا بناو تو قبر کو گہرا وسیع امدہ کھوڑنا اور قدرے کو شادہ رکھنا سنت میں شامل ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے آقامت کو سمجھنے اور جاننے کی آمین سبحانک اللہ ہم و بحمدی کا من اشہدو اللہ الہ الا انتا و نستغفر کرنا توبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و بلکاتو